تو آج میں آپ کو گھر پر خود پیمپر بنانے کا ایسا آسان طریقہ بتاؤں گی جس سے آپ کے ایک روپیہ بھی خرچ نہیں ہوگا اور آپ کا پیمپر بن جائے گا اور بالکل ایسا پیمپر بنے گا جیسا بزار کا پیمپر ہوتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گھر میں اگر چھوٹے بچے ہوں تو دودھ اور پیمپر کا بہت زیادہ خرچہ ہوتا ہے جو کچھ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے وہ ان کے لئے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے بچوں کے پیمپر وغیرہ پورے کرنا ایسا یہ آسان طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو پہلے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا اور آپ کے ساتھ بہت زیادہ فائدہ مند ہونے والے آپ سب کے لئے بچوں کو نہ ہی ریٹیٹ کرے گا اور نہ ہی گلہ پر محسوس ہوگا بچوں کو بہت ہی آسان سا پیمپر آسان سا طریقے سے بچوں کے لئے بہت زیادہ استعمال میں آنے والا ہے اگر آپ پیمپر افورڈ نہیں کر سکتی تو بلکل بھی پریشان نہ ہو آپ کو ایسا پیمپر بنانا سکھاؤں گی جو بلکل بھی لیک نہیں ہوگا آسانی سے آپ لگا سکیں گی اور بچوں کو بھی پریشان نہیں کرے گا اکثر بہت ہی چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں وہ بار بار پوٹی پیشی کرتے ہیں جس کی وجہ سے پیمپر بہت زیادہ جلدی گندہ ہو جاتا ہے یہاں مائے پیمپر لگاتی ہیں اور یہاں ان کا پانچ سے دس منٹ کے بعد پیمپر بلکل گندہ ہو چکا ہوتا ہے جو کہ لگانے کے قابل دوبارہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ ہم اسے چینج کر کے لگا دیں لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ اس میں پو پاس کیا ہوت ہے بیبی نے جس کی وجہ سے ہمیں پیمپر کو چینج ہی کرنا پڑتا ہے تو ایسا طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو آپ کے لیے بہت زیادہ فائندے مند ہونے والا ہے آپ نے ٹرائے کر کے دیکھئے گا میں بھی خود اس کو ٹرائے کرتی رہتی ہوں تو کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اس طرح سے پلاسٹک شوپر لے لینا ہے آپ نے اس کو بلکل بھی ویسٹ نہیں کرنا اس طرح کے شوپر کا گھر میں رہ کر آپ استعمال کریں صرف زیرو کاؤسٹ بچوں کے پیمپر اس میں بن جاتے ہیں تو میں نے اس کو اوپر اور نیچے دونوں سائیڈوں سے کٹ کر لیا جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں دونوں سائیڈوں سے کٹ کرنے کے بعد اس شوپر کو میں نے کھول لیا چھکری کیسے اور اس کو بچھا لیا اس کے بعد جو اس کی یہ والی سائیڈ ہے اس کو بھی میں آسانی سے کٹ کر لوں گی کینچی سے میں نے یہ والا شوپر اس لیے لیا کہ یہ بچوں کو بلکل بھی ایریٹیٹ نہیں کرے گا چوبے گا بلکل بھی نہیں اگر آپ موٹا مضبوط شوپر لیتی ہیں تو وہ بھی بہت زیادہ بچوں کو تنگ کرتا ہے چوبتا ہے جس کی وجہ سے بچے پریشان ہوتے ہیں روتے ہیں بہت زیادہ تو آپ نے یہ والی شوپر کا استعمال کرنا ہے جو بہت ہی ہلکا سا ہو جو بلکل بھی چوبے نہ تو اس طرح سے میں نے اس کو کٹ کر کے ڈک لیا ہے اس کے بعد میں یہاں پر ایک کپڑے کا استعمال کروں گی پہلے کی ماں اکثر نیپی وغیرہ یوز کرتی تھی جس کی وجہ سے بچوں کو ریش بھی ہو جاتی تھی لیکن اگر اچھی ٹاول شیٹ یوز کرتی تھی جس کی وجہ سے بچوں کو بلکل بھی ریٹیشن نہیں ہوتی تھی لیکن وہ بہت جلدی لیک ہو جاتی تھی جس کی وجہ سے ہمیں بار بار چینج کرنا پڑتا تھا اگر آپ بزار سے اپنا پیز وغیرہ یہ ٹاول شیٹ خریدنے چاہتی ہیں تو وہ بلکل بھی نہیں ملتے کیونکہ آج کل تو پیمپر کا دور ہے پیمپر ہی بہت زیادہ ملتے ہیں اور کسی بھی شاپ سے آپ کو بہت ہی مشکل سے اگر کوئی نیپی ملتی ہے تو بہت ہی مشکل سے ملتی ہے جن کے گھروں میں بہت سے بہت زیادہ چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے یہ بہت بیسٹ ہے کیونکہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ وہ چھوٹے بچے جوتے ہیں بار بار پو پاس کرتے ہیں یورن پاس کرتے ہیں جس کی وجہ سے پیمپر بہت جلدی لیک ہو جاتا ہے اور اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ واشیبل ہے یہ آپ سڑیوں اور گرمیوں دونوں میں استعمال کر سکتے ہیں پیمپر آپ چاہیں تو اس طرح سے بنا کر اپنے بیگ وغیرہ میں بھی رکھ سکتے ہیں جدھر آپ جانا چاہتے ہیں یا کہیں ٹریول وغیرہ پر جا رہے ہیں تو اس طرح سے رکھ سکتے ہیں آپ کو بہت زیادہ پیمپر لے کر جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی اس کے بعد میں نے کپڑے کو آسانی سے کٹ کر لیا اور اس شاپر کو میں نے اس طرح سے کٹ کر لیا جس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں سائیڈوں سے آپ نے بلکل بھی اس کی شیٹس خالی نہیں رہنے دیں جس کی وجہ سے بچوں کو بہت زیادہ چوبے گا آپ نے اس طرح سے شاپر وغیرہ سائیڈوں سے کٹ کر لینا اس کے بعد آپ نے یہاں پر کپڑا جو یوز کرنا ہے وہ ایسا یوز کرنا ہے جو ایبزورپ کر سکے اپنے اندر پانی وغیرہ کو جو مطلب بچے یورن پاس کریں اس کو اپنے اندر ایبزورپ کر سکیں اور نرم کپڑے کا استعمال کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھی سی نیپی بن کر یہاں پر تیار ہو گئی آپ نے میری آواز کو اگنور کرنا میرا گلت بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے تو جی یہاں پر میں نے سائیڈوں سے شاپر ایکسٹرا جو تھا وہ میں نے کٹ کر دیا اس کے بعد آپ نے پیمپر لینا ہے صرف ایک پیمپر سے آپ کا سارا دن گزر جائے گا آپ جب یہ نیپی بنا کر استعمال کریں گی تو اس کے بعد میں نے سائیڈوں سے پیمپر کو کھولی اور اس کے بعد اس کے اندر میں اس کو رکھ دوں گی جو میں نے یہاں پر نیپی ٹائپ بنایا وہ میں اس کے اندر رکھ دوں گی آپ آسانی سے اس کو نکالیں جب بچہ بہت زیادہ اگر آپ اس میں پاورڈر وغیرہ لگا دیں اس سے بچے کو ریش بھی نہیں ہوگی آپ جب بھی نکالیں گی آئل کا استعمال کریں یا پھر پاورڈر کا استعمال کریں اس سے بلکل بچے کو ریش نہیں ہوتی جب بچہ پو وغیرہ کر دے یا یورین زیادہ پاس کر دے تو آپ نے اس طرح سے یہ کپڑا پہلے لگا لینا اور اس کے بعد آپ نے اس کو پیمپر کرنا ہے اور جب یہ فل ہو جائے آپ نے اس کپڑے کو نکال دینا اور پیمپر آپ کا بالکل صاف رہے گا نیچے سے کیونکہ اس کے اندر ہم نے شاپر لگایا ہے تو شاپر جو ہے وہ اپنے اندر ایبزورپ کر لے گا جتنا بھی یورین وغیرہ ہوگی وہ اپنے اندر ایبزورپ کر لے گا کپڑا اور اس کے بعد شاپر سے نیچے نہیں جائے گا پیمپر تک نہیں جائے گا اس کے لئے سے پیمپر بھی گندہ نہیں ہوگا اس کو نکالیں اور آپ اگلے تھوڑی گھنڈوں کے لیے اس کپڑے کو لگے رہنے دیں اس کے بعد جب آپ اس کو نکال دیں گی تو اس طرح سے پیمپر لگا رہے گا تو سارا دن بھی آپ کا سانی سے گزر جائے گا اگر آپ ارجنٹ بنانا چاہتے ہیں تو ارجنٹ کے طور پر آپ کپڑے کی جگہ ایک ٹیشو پیپر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے شاپر لیں اور شاپر کے اندر ٹیشو پیپر رکھ دیں اور اس کے بعد اس کو ریپ کر دیں اس سے بھی یہ ہوگا کہ بچے کو چھنڈ بھی نہیں چڑے گی اور اسانی سے بچہ پیشیو وغیرہ پاس کر لے گا اور آپ کا جو پیمپر وہ بھی گندہ نہیں ہوگا بہت جلدی گھر میں بنا کر آپ اس کو رکھ لیں اس کے بعد کہیں جانا ہو آپ اپنے پرٹس وغیرہ میں رکھ لیں اور ادھر جا کر بھی آپ کو بلکل بھی مشکل نہیں ہوگی فٹا فٹ سے آپ پیمپر میں لگائیں اور بچے کو پہنا دیں تو بہت زیادہ فائدہ مند ہونے والا ہے آپ کے لئے یہ سافٹ کپڑے کا استعمال کرنا ہے تو بچے کو بلکل بھی ریٹیٹ نہیں کرے گا آئل اور پورڈر کا استعمال کریں تو بلکل بھی بچہ پریشان نہیں ہوگا اس کو ریش نہیں ہوگا تو آپ کو دیکھ لیں میں نے بنا کر دکھا دیا کتنا اچھا شاپر سے آپ بھی بنائیں اور آپ بھی ٹرائے کریں آپ کے ابھی ہزاروں روپے بچ جائیں گے اس سے پیمپر کے خرچے بہت زیادہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ پریشانی آتی ہے کچھ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے تو میں امید کرتی ہوں کہ یہ ٹپ آپ کو بہت ہی پسند آئی ہوگی آپ بھی ٹرائے کریں آپ کو بھی ہنڈر پٹسنٹ ڈیسائٹ ملیں گے ملیں گے کہ نیکس کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک لیبنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا چینل پڑھیں گے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا پلیز اور بیل آئیکن کو ضرور پر پریس کیجئے گا ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے جائے گا اللہ حافظ